اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل پاکستانی ہاؤس وائف آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک ہاؤس وائف اپنے بچوں کے لئے یا اپنے ہزبن کے لئے ایک گھر میں رہے کہ ان کے لئے کیسے ایک ڈیکریشن ارینج کر سکتے ہیں ان کے بردے کے لئے کیسے سرپرائز پلان کر سکتے ہیں اس سرپرائز کی ساری بریفنگ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی مجھے لگتا ہے کہ میں دوسروں کے لئے بھی سرپرائز پلان کروں گی تو وہ بھی اتنے ہی خوش ہوں گے جتنی میں خوش ہوتی ہوں تو فرنڈز آج آپ کو میں بتاؤں گی کہ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے اے ٹو زی آپ کو بردے کا سارا سرپرائز بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے رینج کرنا ہے لیٹس سٹارٹ فرنڈز بردے کا جو مین چیز سب سے پہلے جو ہے وہ کیک ہے اور ہم نے سب سے پہلے آپ نے کسٹمائز کیک تیار کرنا ہے اور وہ بھی اپنے ہزبن کے یا بچے کے جو بھی اس کا شوک ہے اس کے مطابق آپ نے کیک سیلیکٹ کرنا ہے میں نے بھی کیک سیلیکٹ کیا تھا جب میں نے کسٹمائز کرایا تھا اپنے ہزبن کے نیم سے تو جب یہ گھر پہ پہنچا ہے تو ایکزیکٹلی اس کی حالت ایسی تھی کیک ٹوٹلی جو ہے ڈسمس ہوا ہوا تھا آپ نے اب ہم آتے ہیں اپنی ڈیکوریشن کی طرف جو کہ آپ کی اس کا سیکنڈ مین پارڈ ہے سرپرائز کا آپ کی جتنی ڈیکوریشن اچھی ہوگی بچہ اتنا اٹریکٹ ہوگا اتنا ہیپی ہوگا تو اب میں اس کے لئے آپ کو بتاؤں گی آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ نے بلونز لینے ہیں کینڈلز لینے ہیں ریبنز لینے ہیں اور پپٹس لینے ہیں اور that's it آپ کو اتنا زیادہ کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے اسی میں آپ لو بجٹ میں بہت اچھی ڈیکوریشن اپنے گھر میں کر سکتے ہیں i know آپ کے مائن میں یہ کوئشن ہوگا کہ ہم نے اس کو میم کہاں سے بائی کرنا ہے میں نے ان سب چیزوں کو بائی جو کیا ہے بچہ پارٹی سے بائی کیا ہے وہاں سے مجھے سارے اچھے بلونز اور پپٹس اور all that یہ سب مجھے وہاں پہ available تھا تو میں نے وہی سے بائی کر لیا تھا second اب ہم اپنے بلون پمپ لینے ہیں یہ بھی میں نے بچہ پارٹی سے بائی کر جا تھا اور اسے آپ نے بلونز میں ہوا بھڑ نی ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے ایک لمبی موٹا سا دھاکا لے جس میں آپ نے یہ بلونز جو ہیں one by one arrange کرنا start کر دینا اس طریقے سے اور آپ نے اس کو باندھ کر بالونز کو اس طرح جوڑا بنا دینا ہے اور یہ دیکھیں بچہ پارٹی کا شابنگ بیک بھی رکھا ہوا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے یہ جوڑا بنانا start کرنا ہے one by one جو ہے آپ نے وہ جو دھاکا میں نے آپ کو بتایا تھا موٹا سا اس میں بار بار پھروتے جانا ہے اس بلونز کو اور یہ سٹریٹ لائنگ بن جائے گی اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو راؤنڈ شیپ میں کرنا ہے یا پھر آپ نے سرکل جو ہے وہ بنانا ہے یا پھر کسی اور شیپ میں اس کو کرنا ہے میں نے اس کو ڈو لائنز میں اس کی شیپ دی تھی اور بلونز جو ہیں اس طرح آرنج کیے تھے وہ آپ کے سامنے اور اس کی فائنل لک آپ نے دیکھ لی ہے اس کو ملکل میں نے ٹو لائنز میں بنایا ہے نیچے جو بیس ہوگی بیس میں آپ نے بلون زیادہ کر دینا ہے تاکہ وہ تھوڑا ٹھیک لے رہا ہے